آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ تبریز انساری سے جڑا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا تبریز انساری دوہزار انیس کا وہ کیس جہاں پر ایک جوان لڑکے کو کھمبے سے باندھ کر کے اتنا پیٹا گیا اور پیٹنے کے بعد اسے حوالات میں ڈال دیا گیا جس کے بعد وہاں پر اس کی موت ہو گئی تھے تبریز انساری اس لڑکے کا نام تھا اور اس پر آروپ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ شک ہوا تھا کہ یہ بائیک چوری کر رہا ہے دراصل سترہ جون دوہزار انیس کو جھار کھنڈ کے اندر تبریز انساری نام کے لڑکے کو گاؤں کے لوگوں نے اس لیے اکھٹا ہو کر کے کھمبے سے باندھ کر کے پیٹا کہ ان کو شک تھا کہ یہ ویکتی بائیک چوری کر رہا ہے تبریز کی شادی کو ماتر چون دن ہی ہوئے تھے اور ماتر چون دن کے بعد ہی اس کے ساتھ یہ گھٹنا ہو گئی تھی اور تبریز انساری کے معاملے میں پولیس پر بھی کئی سارے سوال کھڑے ہوئے تھے پولیس نے تبریز انساری کو پیٹنے والوں کے بجائے تبریز انساری کو ہی حوالات میں ڈال دیا جبکہ تبریز کو اسپتال میں بھرتی کرنا چاہیے تھا اور آخر کار قریب ایک ہفتے بعد چوبیس جون دو ہزار انیس کو تبریز کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد پولیس ایف آئی آر نہیں لکھتی ہے آسانی سے اور آخر کار پردرشن کے بعد پولیس دھارہ تین سو چار یعنی غیر ارادتن ہتیار مطلب لوگوں کی ہتیار کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہتیار ہو جاتی ہے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرتی ہے اس کے بعد اور پردرشن ہوتے ہیں تو دھارہیں پھر سے بڑھائی جاتی ہیں اور دھارہ تین سو دو کے تحت معاملہ درج کیا جاتا ہے لیکن مہینوں تک کوئی گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں جس کے بعد دلی کے اندر جنتر منتر پر پردرشن ہوتے ہیں معاملہ طول پکڑتا ہے تو پولیس گرفتاریاں کرتی ہے دو ہزار انیس سے دو ہزار تئیس آ گیا یعنی چار سال گزر گئے اور اب آخر کے سرائے کے علاہ کوٹ نے گیارہ آروپیوں کو دس دس سال کی سزا کا اعلان کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسا ویک تھی جس پر چوری کا صرف شک تھا وہ بھی ثابت نہیں تھا وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا نہیں گیا تھا اس پر صرف شک تھا اسے کھمبے سے باندھ کر کے پیٹا جاتا ہے اور اس حد تک پیٹا جاتا ہے کہ وہ ادمرا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اسپتال کی جگہ اسے تھوالات میں بند کر دیا جاتا ہے اور چار سال لگ جاتے ہیں کوٹ کو سزا سنانے میں لیکن آخر کار بہرحال دیر آئے بھلے ہی لیکن درست تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ چار سال کے بعد یہ سزا کا اعلان ہوا ہے دس دس سال کی سزا سنائی گئی ہے سبھی گیارہ آروپیوں کو تبریز انساری کے معاملے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس طریقے سے چار چار سالوں کے بعد سزائیں سنائی جائیں گے لوگ زمانت پر ریہا ہو جاتے ہیں اور دس دس سال کی سزائیں سنائی جائیں وہ بھی چار چار سال کے بعد تو کیا واقعی میں یہ صحیح معینوں میں واقعی میں اپراد کو روکنے کی کوشش مانے جائے گی اور کیا واقعی میں اسے تبریز کے لیے انصاف کہا جائے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں ہیں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی